کیونکہ ہم اگنور نہیں کر سکتے بنگالیوں کی قربانیوں کو کیونکہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے ازادی میں 47 میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک بہت زیادہ تعداد بنگالیوں کی بھی تھی جنہوں نے پوری کاوشے کی ہیں اس ملک کو ازاد کرانے میں ایسے ہی ہے پاکستانوں نے ان کی قدر نہیں کی یہ ایک حق سچ کی بات ہے تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے پر بلکل ایسے ہی ہے بنگالیوں کو ان کی اہمیت ہی نہیں بتائی گئی کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اس ملک کو بنانے کے لیے اور ان کی سپریشن کا سلسلہ بھی یہی تھا کہ بھئی ان کو ان کی وہ ویلیوز نہیں ملیں تو یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر یہ سے ہوں گے میں ہوں جنید عل اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی اوفیشل آج بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان پبلک ریاکشن ہے فرسٹ پاک بنگلہ فرینڈشپ کانفرنس ان لاہور لاہور کے اندر جو پاک بنگلہ فرینڈشپ کو لے کر کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو پبلک ہے وہ کیا کہتی ہے پاکستان کے لوگ پاک بنگلہ کانفرنس کے حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں کیا یہ کانفرنس کامیاب ہو پائے گی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی کو لے کر کی جا رہی ہے اور یہاں پہ اس کانفرنس کا مقصد ان بنگلی لیڈروں کی قربانیوں کا اطراف کرنے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے جندو جہد میں حصہ لیا تو پاکستان کی عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے آئی دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک ریاکشن تو ویڈیو کی درپ بننے سے پہلے آپ دوستان سے گزاری چاہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کریں ساتھ بنے بیل ایکون کو بھی دبائیں تا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی have we go کیونکہ ہم ignore نہیں کر سکتے بنگالیوں کی قربانیوں کو کیونکہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے ازادی میں 47 میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک بہت زیادہ تعداد بنگالیوں کی بھی تھی جنہوں نے پوری کاوشے کی ہیں اس ملک کو ازاد کرانے میں السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا میزوان ہاتھی جان امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریہ سے ہوں گے پاک بنگلہ فرنڈشپ کانفرنس کا انقاد کیا جا رہا ہے لاہور میں تاریخی دن نو نومبر کو اس بارے میں پاکستان کے لوگوں کے کیا تاثر آتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم اسلام آپ کا نام علی رضا علی رضا پاک بنگلہ فرنڈشپ کانفرنس کا انقاد کیا جا رہا ہے تاریخی دن نو نومبر کو اس یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانیوں نے جس طرح سے قربانیاں دی اسی طرح ہمارے بنگالی بھائیوں نے بھی اپنی جان کے قربانیاں دی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھی بات ہے مطلب ہونا چاہیے یہ مطلب چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی کنٹری کے لوگ ہو مطلب کوئی نہ کوئی مطلب سیکریفائز ہر بندہ کری رہا ہوتا ہے تو میرے خیال سے اچھی بات ہے مطلب اگر منا رہے ہیں تو دیکھیں جی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے موثنوں کو اپنے ہیروں کو ہیروز کو فراموش نہیں کرتی اور بہت اچھا اقدام ہے اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور یہ ایک زندہ قوموں کا شیوہ ہے اور اسی کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں قومیں ترقی کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد کرتی ہیں اور یہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس کی جو ہے بہت خوشی ہے مجھے اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ یہ دو نیشنز جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ٹریڈ بڑھے گا محبتیں بڑھیں گی دونوں مسلم کنٹریز ہیں جی دیکھیں بنگالی جو ایک بنگلہ دیش تھا اور پاکستان آزادی کے وقت ان دونوں کو مطلب ایک ہی سائیڈ پر رکھا گیا تھا تو اس طرف بھی کافی مسلمان بستے ہیں اور پاکستان تو ہے ہی مسلمان نا تو یہاں پہ دونوں طرف سے دی گئی ہیں قربانیاں ٹھیک ہے اور الحمدللہ ادھر سے لوگ گئے ہیں انہوں نے مطلب شہادتیں نصیب ہوئی ہیں ان کی ادھر سے بھی اسی طرح ہی ہوگا ہے انہوں نے بھی بہت سروائیب کی ہے اور مطلب مدد کی ہے اس کارے میں کہ ہمیں ایک علیدہ مملکت مل جائے تو اب میرے حساب سے تو بہت بہترین ہے بنگلہ دیشی بھی اور پاکستان جس طرح ہیں یہاں کے لوگ ہیں جس طرح کے ویسے یہ وہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں میں تو کہ وہاں پہ اچھے لوگ ہوں گے اسی طرح ہی بنگلہ دیش کی سائٹ سے اگر میں بات کروں تو ان کا ایک بہت اہم رول ہے اس چیز میں یہ سب کانٹیننٹ کی ڈیویجن میں اور ایک وہ پوری اپنی کہلیں کہ سپیسیفک جگہ رکھتے ہیں تو بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو لاہور میں ہونے جا رہے پاک بنگال کانفرنس تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور کہلیں کہ یہ ایک ریلیشنسپ سٹرونگ ہو سکتا ہے کنٹریز کا کیونکہ بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو وہ ایک مسلم کنٹری ہے پاکستان بھی ہے اور انڈین سائٹ پہ بھی کافی بنگالی رہتے ہیں انڈیا میں بھی تو یہ کہلیں کہ ایک الائنس بن جائیں گے ایک اچھا آگے کی طرف ایک وے نکلائے گا پروسپیکٹس اوپر آ جائے گا پاکستان کا سپیشلی اور ہماری مسلم قوم کے لیے یہ کافی فائدہ بن چیز ہے کیونکہ جب تک ایک ویلیٹی نہیں نہ آئے گی کیونکہ ہے تو وہ بھی مسلم بار انہیں کہہ لیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کہہ لیں کہ انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی قوم کی طور پر ایسا بلکل نہیں ہے وہ ایک اپنی پروپر جگہ رکھتے ہیں اقلیت نہیں ہے وہ اور ایک مقام ہے ان کا بھی اور ان کی قربانیوں کی میں بات کروں تو بہت ساری آپ کو ہسٹری میں دیکھنے کو ملیں گی کہ قربانیاں بنگالیوں کی طرف سے بھی بہت اہم کردار کردار کیا انہوں نے اچھا آپ بنگلہ دیش میں گھومنا چاہیں گے بنگلہ دیش یار کبھی جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن موقع ملا تو وزٹ کرنے تو ضرور جاؤں گا کسی سیٹی کا نام پتے آپ کو بنگلہ دیش سے ڈھاکا میرے خیال سے اس کے علاوہ آہ نہیں اس کے علاوہ میں نہیں اچھا وہاں کا فیورٹ فوڈ یا فیمس فوڈ کیا ہے نہیں میرے نولیج میں نہیں آپ کو لگتا ہے ایک نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے وقت آگے اپنے بنگالی بھائیوں کو گلے سے لگانے کا بہت عرصہ ہو گیا جدائی کو جی بلکل جی آپ دشمنوں نے مخالفین نے بہت اسازشیں کی کہ یہ دونوں جو ریاستیں ہیں یہ الگ ہوں ان کے تعلقات خراب ہوں تو ہم لوگ دشمن کے مخالف کے پروپیکنڈے میں آ بھی گئے دوریاں بھی رہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہ اب وہ دوریاں مٹنے جا رہی ہیں کم ہو رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بنتے ہی بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد صاحبہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی انہوں نے دعوت قبول کر لی اور کووٹ کی وجہ سے شاید ان کا دورہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا لیکن اب جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ نے پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو بھی دورے کی بنگلہ دیش کے دورے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے یہ ڈیزائر شو کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ وہاں کی کن فیمز سٹی میں گھومنا پسند کریں گے دیکھیں جی بنگلہ دیش کا مجھ اتنا ایڈیا نہیں ہے آئی گیس بنگلہ دیش میں ہے ڈھاکا تو وہاں ضرور جائیں گے چیٹا گونگ چیٹا گونگ ہاں وہاں جائیں گے ضرور اور ٹیڈیشن دیکھنا چاہتا ہوں میں بنگالیوں کا کیسا ہے کس طرح سے ان کا رہن سہن کس طرح کے لوگ ہیں ویسے تو بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ سوشل سیٹس پہ آپ دیکھ لیں کسی بھی میں نے کبھی بھی کسی بنگالی کو کسی کو ہرٹ کرتے یا کسی کو کوئی ٹونٹ غلط یہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا جیسے کہلیں کہ انڈینز کرتے ہیں اس طرح کا وہ غرور سا نہیں ہے بنگالیوں میں اچھا وہ ایک نا سوفٹ ایمیج رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے آج بھی اور انہیں یہ بھی گلا رہتا ہے کہ پاکستانیوں نے جو ہے نا جو ہمارے جو سینئر تھے آ اچھا نہیں کی سلوک کیا علیدہ ہو گیا بنگلہ دیش بنگلہ دیش اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل ایسے ہی ہے پاکستانوں نے ان کی قدر نہیں کی یہ ایک حق سچ کی بات ہے تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے بلکل ایسے ہی ہے بنگالیوں کو ان کی اہمیت ہی نہیں بتائی گئی کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اس ملک کو بنانے کے لیے اور ان کی سیپریشن کا سلسلہ بھی یہی تھا کہ بھئی ان کو ان کی وہ ویلیوز نہیں ملیں تو یہ ساری وجہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ تعلقات بہتر ہوں تاکہ مسلم یونٹی زیادہ مضبوط ہو جائے بنگلہ دیش بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے بس کچھ خاص پیغام نہیں یہ کہ پاکستانیوں کے دل میں ان کے لیے ابھی بھی عزت ہے احترام ہے محبت ہے ان کے لیے جس طرح ہم ان سے ہنس کے ملیں گے ان کا بھی بنت ہے کہ ہم سے ہنس کے ملے اور اسی طرح محبت کا مظاہرہ کریں جس طرح ہم پاکستانی کریں ہاں بنگلہ دیش کے لوگ جی بہت اچھے قوم ہیں اور اسی طرح ایک قوم رہ کے ترقی کیجئے بنگلہ دیش اس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایک نومکلی ڈیویلپ کر رہا ہے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے دشمنیاں پالیے بھی مت اور مخالفین کی سازشوں سے بچ کے رہیے جیسے ابھی تک بچے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے اسی طرح ترقی کرتے رہیے اپنی سرکار کا ساتھ دیتے رہی ہے بنگلہ دیش کے جو ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھائی انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں ہم سب بے خدا کو ماننے والے ایک رسول کی امت ہیں تو ہمیں آپس میں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سرحدیں مختلف ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیے ہم جس لڑی سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کو پریفر کرنا چاہیے اور کافروں منافقوں کا ساتھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف تاکہ ہم نکلیں تاکہ ہم اسلام دشمنوں کا مقابلہ ناظرین لوگوں کے ویوز آپ نے جانے آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے میں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ دیکھیں کہ کافی مصبت پیغام جو ہے وہ پاکستان سے لیے جا رہے ہیں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا اس بات کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے پاکستان کی پبلک کافی پوزیٹیو سوچتی ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اور جو پاکستان کے اندر لاہور کے اندر آہ کانفرنس ہونے جاری ہے جس کے اندر تمام جماعتیں شامل ہوں گی اور ایک کافی بڑی کانفرنس ہونے جاری ہے جس کے اندر بنگالیوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے گا اس طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانییں دی ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے جدو جہد کی ہے اس کا اطراف کیا جائے گا ان کو راجے تحسین پیش کیا جائے گا ایک پوزیٹیف فیس ہے کہ پاکستانی کا آج بھی بنگالیوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا اطراف کرتے ہیں تو یہ جو پہلی نو نومبر کو پاک بنگلا کانفرنس ہونے جاری ہے تو یہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہوئی درزر آ رہی ہے لوگوں کے اندر بھی کافی زیادہ شعور جو ایسا حوالے سے پھیل رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ